بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درس اسلام کے دیکھنے والوں کو خوش امدید ابن سعید کہتے ہیں کہ ایک موقع پر خود حضرت مولا علی انی اس کا اظہار فرمایا کہ میں ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں اور کیوں اور کس کے حق میں نازل ہوئی ابن سعید جرسانی قسم ثانی 101 چنانچہ حضرت علی کا شمار مفسرین کے آلہ طبقہ میں ہے اور صحابہ میں حضرت ابن عباس کے سوا اس کمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے چنانچہ ان تمام تفسیروں میں فن کامدار روایتوں پر ہے مثلاً ابن جریر طبری ابن عبی حاتم ابن کسیر وغیرہ میں بکسرت اب کی روایت سے آیات کی تفسیریں منقول ہیں ابن سعید میں ہے کہ اپنے آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چھے مہینے تک جو گوشہ نشینی اختیار کی اس میں اپنے قرآن مجید کی تمام صورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب کیا تھا ندیم نے کتاب الفہرست میں صورتوں کی اس ترتیب کو نقل کیا ہے جناب حضرت علی مرتضی نے بچپن سے لے کر وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تیس سال آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و رفاقت میں بسر کیے اس لئے اب سلام کے احکام و فرائز اور ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عالم تھے پھر تمام اکابر صحابہ ہیں وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اپنے عمر پائی آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً تیس برس تک ارشادات و افادات کی مند پر جلوہ گر رہے مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی تہ تک اب کی نکتہ رس نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی یمن میں اپنے دو عجیب و غریب مقدمات کا فیصلہ کیا یمن نیا نیا مسلمان ہو علف تھا پرانی باتیں بھی تازہ تھی ایک دفعہ ایک عورت نو مولود بچے کو لے کر ہمرا تین مردوں کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہوں کی بارگاہ میں پیش ہوئی ان تینوں مردوں کا یہ دعویٰ تھا کہ عورت کے ہاتھ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہوں نے اس عورت سے فرمایا کہ کیا تم بتا سکتی ہو کہ یہ بچہ کس کا ہے اس عورت نے کہا اے علی میں کس طرح سے بتا سکتی ہوں میں یہ اقرار کرتی ہوں کہ میں نے ان تینوں مردوں کے ساتھ ہم بس طریقی ہے مجھے نہیں پتتا کہ یہ کس کا حمل ٹھہ رہتے یہ بچہ کس مرد کا ہے میں اب رضی اللہ تعالی عنہوں سے عرض کرتی ہوں کہ اب رضی اللہ تعالی عنہوں مجھے میری اس غلطی کو معاف فرما دیں پاس بیٹھے سب لوگ سکتے میں آگئے اور کہنے لگے کہ آج تو علی بھی فیصلہ نہ کر پائیں گے پھر حضرت علی نے پوچھا تم تینوں میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے ان تینوں مردوں میں سے ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو اب رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا کہ کیا تم حلفایا کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفے سے بنا ہے شوہر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے عرض کیا نہیں حضور میں اپنی بیوی کی بدکاری دیکھ کر کبھی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ میرا ہے یا پھر کسی اور کا ہے وہاں بہت سے لوگ بیٹے ہوئے تھے وہ اس بات کو سوچ رہے تھے کہ یہ بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے اس کا حل کس طرح سے ہوگا وہاں مشرقین بھی بے شمار جماعت ہے مشرقین کہنے لگے کہ آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کچھ دیر تک چپ رہے پھر اپنے پیدا ہونے والے بچے کی دیت مقرر کی اور دیت کے تین حصے کیے اس کے بعد حضرت علی نے قرآ ڈالا ہے اور فرمایا کہ میں اب قرآ ڈالتا ہوں جس کے نام پر قرآ نکلے گا بچہ اس کا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں نے تین ٹکڑے کاغذ کے لیے اور تینوں پر اے ایک مرد کا نام لکھ دیا پھر اس کو چھپا کر سامنے کیا گیا ایسا کئی بار کیا گیا جب بھی قرآ نکلتا تو ایک ہی مرد کے نام کا قرآ نکلتا تھا جس کے نام اس لڑکے کا قرآ نکلا اس مرد کو اس لڑکے کا باپ تصور کیا گیا لڑکے کو غلام سمجھ کر اس کی قیمت لگائی گئی اور قط کے تین حصے کیے گئے جس کے حصے میں قرآ نکلا تھا اس شخص سے ہے اس قیمت کے دو حصے وصول کر کے باقی دونوں مردوں کو دے دئیے گئے جب یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر یہ مسئلہ میری پاس آتا تو میں بھی اس مسئلے کا حل اسی طرح کرتا جس طرح علی نے فیصلہ حل کیا مستدرک حاکم جیم پانچ تین ایک تین کے ایک روایت میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قدامہ بن مزون نے شراب پی تو حضرت عمر نے ان پر حد جاری کرنے کا حکم دیا قدامہ نے کہا مجھ پر کوئی حد نہیں ہے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایمان لانے والوں اور عمل سالے کرنے والوں پر کوئی حرج نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کھایا پیا ہو میں مہاجرین اولین اور مجاہدین بدر میں سے ہوں حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تم نے درست کہا ہے اس لئے قدامہ کو بغیر کسی سزا کے رہا کر دیا گیا اس پر کوئی حد جاری نہ کی گئی یہ بات جب حضرت مولا علی کو پتہ چلی تو وہ حضرت عمر کے پاس آئے حضرت مولا علی نے حضرت عمر کو کہا کہ قدامہ پر کوئی حد جاری کیوں نہیں کی قدامہ کو رہا کیوں کیا حضرت عمر نے سارا ماجرہ سنایا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا قدامہ اس آیت کا اہل نہیں ہے وہ قدامہ جو حرام کی راہ پر چل کر اور حرام کام کا مرتقب ہوا ہے اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ شخص خدا اور رسول پر ایمان لیا اور نیک کام بھی کیے البتہ یہ لوگ خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کر سکتے پس قدامہ جو الفاظ کہہ چکا ہے اس کو توبا کرنی چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ قدامہ توبا کرتا ہے تو اس پر حد جاری کی جائے اگر قدامہ توبا نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے کیونکہ وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا ہے حضرت عمر سمجھ گئے تھے کہ قدامہ کو چھوڑ کر غلطی کی ہے حضرت عمر نے قدامہ کو دوبارہ طلب کر لیا اور قدامہ کو کہا کہ تم توبا کرو قدامہ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا میرے بارے میں شریع سزا کیا ہے قدامہ نے توبا کی تو اس کی قتل کی سزا تو معاف ہو گئی تو اب قدامہ پر حد کا مسئلہ باقی تھا حضرت عمر نے حضرت علی کے پوچھا کہ اب مشورہ دیں کہ قدامہ پر کس طرح حد جاری کرنی چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ قدامہ کو اسی کوڑے مارے جائیں کیونکہ جو بھی شرابی نشا کرتا ہے تو وہ مست ہو کر بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے کہنے پر قدامہ کو اسی کوڑے مارے قرط الین از شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آخر میں دعا ہے میرا کریم اللہ ہم سب کو اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت علیہم السلام کی گزارش ہوئی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے امین عرب العالمین